موسیقی درامے میں اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو پاکستان میں میں نے ہورر فلکس جو دیکھی ہیں جو دو تین پہلے بھی آئی ہیں اس طرح کے درامے ہیں اور جو ہورر کے پر بنے وہ مجھے اتنے انٹرسٹنگ نہیں لگے اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ ہورر کے چکر میں اس کو کومیڈی اور کارٹون ایک زیادہ کر دیتے ہیں جس میں آپ وہ عجیب سے بابا دکھا رہے ہیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس دل نواز میں مجھے جو باتیں بہت اچھی لگ ایک تو انہوں نے اس کو بڑے سٹائلش طریقے سے بنایا ہے کوئی بھی اوبر بورڈ نہیں ہو رہی چیز سٹوری لائن بہت سموڑ ہے شوت چل رہی ہے اس طرح می جگہ اس there's the main reason why i am so interested in this drama مجھے بہت اچھا لگ رہے اور 53 ڈرامے پاکستانeri کے ابھی نئے ڈفرنڈ چینلز پہ آئے ہیں ان سب کی بھی ریویوز کرنے ہیں لیکن جو پٹیکلر اگر میں جانرہ بیس بات کروں گا تو مجھے ہورر فلک میسٹری ہورر کے اندر دل نماز جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سو فار it's really very nice till اپیسوڈ 4 اور 5 جو میں نے دیکھی ہے تو it's really very amazing مجھے بہت چھے لگا ہے انویلنگ بہت اچھی ہے سٹوری رائنز بہت اچھی ہے کہ میں پہلے بھی بات کو کرتا آیا ہوں کہ جو سب سے اچھی بات ہے اس ڈرامے کی وہ یہ ہے کہ جو اپیسوڈ بیس بھی جو ان کی ٹرانزیشنز ہیں اپیسوڈ 1 سے 2 میں جانے میں اپیسوڈ 2 سے 3 میں آنے میں and then going towards 4th اپیسوڈ اس میں کوئی جمپس نہیں ہیں اس میں سٹوری کی سٹوری پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں آگئی کہ اوہ یار یہ کیوں آگیا یار یہ سین کیوں آنا یہ کیوں آگیا یہ سین بند نہیں رہا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں بہت کنسائز ٹائٹ سٹوری ٹائٹ شورٹ ایڈے ٹھک 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 کاٹا اور بہت اچھے ذریقے سے لے کے جائے اوکے لیٹس کم بیک ٹو اپیسوڈ 4 اپیسوڈ 4 کی خاص خاص چیزیں ہیں اوکے the first far most important مجھے سب سے اچھی لگی the first contact فواد گھر میں بیٹھا ہے اور اچانک فواد کو کوئی جو ہے گھر کی بیل بچتی ہے جب جیسی گھر کی بیل بچتی ہے وہ جاتا ہے دروازے پہ اور وہاں پہ ایک مٹھائی والا کھڑ ہے اور وہ مٹھائی والا اس کو کہتا ہے کہ یہ مٹھائی ہے اچھا آپ نئے لوگ آئے ہیں ارے ویری گوڈ اور وہ ایک مٹھائی کا ڈبت ہاتھ میں دیتا ہے on that فواد is like smiling and he's saying کہ مجھے آپ کو دینا چاہیے لیکن that is where فواد کے لیے ایک curious aspect آ جاتا ہے اچھا اب یہ curious aspect کیا ہے فواد کے لیے وہ کیونکہ مٹھائی والا جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اوپر والے کمرے میں رکھ دیں جا کے مٹھائی اور ساتھ ساکھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کمرہ سجانے رات کو بارہ بجے آئیں گے گیارہ بجے میں دکان بند کر دیتے ہیں آجستان کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم گیارہ بجے کے بعد ہم آئیں گے آپ کا کمرہ بنانے کے لیے سجانے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی اچھی انہوں نے پک کی سپیشلی میرے خیال میں سٹوری رائٹر جو ہیں انہوں نے بڑا ہومورک کیا گیا اپنا چھوز بیکرز اوبرال بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے جو حضرت بی بی کی چیزیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو جنہوں کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو ان کے بارے میں کچھ ایسی ایسپیکس ہوتے ہیں جیسے ان کو مٹھائی پسند ہے جیسے ان کو سجاوٹ کا شوق ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سٹوری کو یا اس ڈرامے کو اور پاہفل بناتی ہے تو سٹوری لائن اس ویری ویری گوڈ اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں ڈال کے اور اس کو اور طاقتور کر دے کیونکہ چکر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈراما دیکھتے تو آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی پوائنٹ سے یا ایکٹر سے یا کسی چیز سے تو پوری سٹوری کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے ایسے ایسپیکٹ ملیں گے جو آپ کو انگیج کر رہے ہیں ڈرامے سے اور کیاریکٹرز کے ساتھ خیر now فواد جو ہے وہ جاتا ہے روم میں now about that room وہ جاتا ہے دروازہ کھولتا ہے and that the room wide angle shot comes the room جو اچھی بات ہے اس روم کی اس میں وہ ویسی بہت زیادہ لائٹنگ نہیں ہوئی سپیشلی اس میں blue and blue light کا تو بہت اچھا استعمال کیا جو اس میں overall پھر وہاں candles بھی لگینے ہیں لیکن اس بار اس روم میں وہ گرم اپروچ بلکل آرہی ہے اور پڑا مزے کا لگ رہا ہے ایک سائیڈ کے کھٹکی کھولیوے اس میں سے وہ جو تھوڑی سی لائٹ آرہی ہے بہت اچھے طرحے سے اس کو شوٹ کیا اور اس کی لائٹ بہت اچھی رکھی ہے انہوں نے نو ڈاؤڈ بارڈ تو میری وہ شکایت جو تھی کہ آر بہت زیادہ لائٹ اپ ہوا ہوئے فرسٹ میں جو پہلی اپیسوڈ کی بات تھی وہ ثرڈ اپیسوڈ سے خائب ہو گئی تو اپیسوڈ اپیسوڈ سے دیریکٹر اپیسوڈ اپیسوڈ انتو آل ایسپیکٹ اچھا خیر اب اس اوورال روم کے بارے میں بات کرتے ہیں ریپ کیا ہے ریڈ کلر میں وہ بڑا خوبصورت اس کا افیکٹ آرہا ہے اوورال پورے روم کو اگر دیکھا جائے تو وہ ریڈ کلر کی وجہ سے اپیسوڈ مور پاور تو دیریکٹر کی وجہ سے تو یہ ایسپیکٹ بڑا اچھا ہے اور اسے کلر اوورال جو روم کی جو لک این فیل ہے وہ بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اس ریڈ کلر جو جو یوز کی ریپن کے لیے اور اس کے علاوہ جو اوورال اس کی سیٹنگ بنی بھی ہے لائٹس کے علاوہ جو اس طرح کے اوورالال پروڈکشن قوالیٹی is very very good مجھے میں پہلے اپیسوڈ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک واحد ایسا ڈراما ہے جس کے اندر مجھے انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خیال کیا ہے انہوں نے لائٹس کو بڑا ہر چیز کو لائٹس کو کس قسم کے پروپس لگنے چاہیے ہر چیز کو انہوں نے بڑا طریقے سے مینج کیا یہ نہیں ہے کہ چلی کوئی گال نہیں وہ پچھلے سوچین میں نہیں تو اس میں یہ نہیں کرتے نو جو 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 چیز جو 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 پروڈکشن گریٹ جو 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 آہ دس ڈراما گریٹر تو ہم نے بات کی یہ تو بات ہوئی روم کی اب اس روم کے اندر اور خاص بات کیا تھا اس روم کے اندر اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں فواد کی انٹری ہوتی ہے اور اس روم کی اندر سامنے بیٹھی ہوتی ہیں the most حسین نیل امونیر as the character دل نواز میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نیل امونیر the best the beautiful because ایک تو وہ ویسی بہت خصورت ہے اوپر سے جو یہ کیریکٹر دل نواز کا جو ان کا اوورال لک بنایا گیا that's that's just amazing okay especially جو کلرز ہم کو the way ان کے بالوں کا کلر کیا ہوئے the way she's wearing those clothes تو کلر جو ان کو دیئے گئے ہیں وہ بھی بہت سپیشل ان کو دیکھا جائے تو یلو یلو میں بھی کچھ کلر ٹونز ہیں وہ سپیشل ان کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اس پورے میں یہ مجھے ضروری بات کرنی ہے اجازہ السلام صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ایڈیالوجی کیونکہ ان کے کپڑوں کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ایک ڈپیٹ کر رہے ہیں ایک اور ایڈا کو ایک چلی ٹھیک ہے نا پلس ان کے جو کلرز ہیں وہ بہت وائبرینٹ کلرز ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اوورال کلرز کے حساب سے جو ڈیفرنٹ شورٹس ہیں اس میں ان کی ایک تو کلوڈنگ بھی چینج ہو رہی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ڈیفرنٹ آتا ہے پھر جیسے میں اسی روم کی بات کر رہا ہوں اس روم کے اندر وہ بلو کلرز کے ڈریس میں ہیں اور جب وہ حضرت بی بی کے پاس جاتی ہیں تو ان کا ڈریس چینج ہو جاتا ہے وہ بلیک میں ہوتی زیادہ تر جتنی بھی ان کے میں شورٹس دیکھے ہیں وہ جب حضرت بی بی کے شورٹس ہیں یا حضرت بی بی کی جو چھوٹی بہن ہے ان سے جب بھی ملتی ہیں ان کے کلر جو اس کلر کا ڈریس آہ ڈریس کا کلر سوری ان کے جو ڈریس پہنے ہیں وہ بلیک کلر کے ہیں ڈاکر سائیڈ پر ہے اس طرف اور جب وہ آتی ہیں گھر میں تو اس ٹائم پہ انہوں نے یلو ان بلو کلر کا استعمال زیادہ کیا that means کہ جو کلر ٹون جو کلرز رکھے ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کچھ چیز تو اس کے اوپر بھی ضرور بات ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو کلرز اور ڈریس آہ میکنے بیگ ڈریس آہ آہ ڈریس آہ اب تک جو پانچ اپیسوڈ آہیں اس میں جو کلرز آہ ڈریس کے چیزیں وہ بہت میجر ان کا امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انہ پٹیکلر سین جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ حضرت بی بی والے آہ سینز میں جو ہیں وہ بلیک پہن رہی ہیں اور باقی میں وہ میجرلی یلو اینڈ بلو کا انہوں نے کمبینیشن رکھا ہے جیس ویڈی نائیس اجاز بھائی آپ سے ضرور بات کریں گے اس پہ سیکنڈ میں آپ آتا ہوں ٹورڈز تسین ویر حضرت بی بی سیٹس وہ حضرت بی بی کے ساتھ بیٹھی ہوئے نیلا مریر بیٹھی ہوئے اور وہ نیلا مریر سے مراد ہے دل نواز جب دل نواز بیٹھی ہوئے حضرت بی بی کے ساتھ اور حضرت بی بی چلہ کاٹنے کی بات کر رہی ہیں اور وہ ساری اٹھ شوز ان کی باتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اور جن کو قبضہ کرنے کے ارادے سے ہیں اور وہ جن جو ہے وہ پارفل جن ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی جن ہے جس کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے یہ جو یہ جن ہے میں نہیں اپیسوڈ تک اس میں نہیں ہے کہ یہ کون سا جن ہے ہو سکتا ہے اب دیکھیں آگے پتہ لگے گا کہ جن والا جو ہے کیاریکٹر جو اسٹیبلش کیا گیا ہے ایک میل داڑی موچھوں والے جو بابا بنے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے وہ بلاک شراؤڈڈ ہڈ بہنا ہوا تھا تو آئی تینک کہ وہ جن ہے بکوز انہوں نے پہلی اپیسوڈ میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی کچھ چیزیں کی جس سے کہ فیل ہو رہا تھا خیب coming again towards حضرت بی بی حضرت بی بی کا ریلیشن with دل نواز is getting ساور وہ تھوڑا سا ڈریفٹ ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اس سے بولا کہ بھائی یہ بتاؤ اس کا کام کا کیا وہ اس کا کام کا کیا وہ تو وہ ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید یہ معاقل جو ہے میری یہ اتنی پاہفل نہیں ہے تو وہ دوسرے کے چکر میں کسی اور کو میں اور کنٹرول کروں اب اس پہ جو ہے اب نیلم منیر حضرت بی بی اور ان کی بہن یہ ان کی بھی ایک ڈیفرنٹ سٹوری لائن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے جو کہ شروع سے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو حضرت بی بی کے پاس اب جو چھوٹی جو ان کی بہن ہے وہ اور دل نواز کی دوستی بڑھ رہی ہے اور وہ ان کو آگے جا کے وہ ہمیں اور انویلنگ ہوگی کہ وہ اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان اسی وجہ سے لیکن جو جو دی بیسٹ پارٹ باوٹ حضرت بی بی روم اب اب لیٹس ٹاک باوٹ ہر روم اس ویل تیلیٹ آف دی روم روم اس ریلی ویری امپیکٹ فل بہت زبدست وہ امپیکٹ دے رہا ہے حضرت بی بی کا جو کیریکٹر کر رہی ہیں دی کیو ترمینڈیس وہ مجھے فرسٹ آم میں پہلے تھوڑا سا لگا تھا کہ وہ سنس شیز ویری گلیمریس تو اس وقت جیسے اس کی وہ اپروچ ڈیفرنٹ ہو لیکن حضرت بی بی کا کیریکٹر بہت زبدست وہ لے کے چل رہی ہیں اس وقت اور وہ لگ رہے کہ ناؤ حضرت بی بی is getting frustrated because دل نواز وہ کام نہیں کر سکری ہے ایک تو یہ اچھی چیز ہو گئی ہے روم اوبرال ای لائک اس میں وہ جو ٹانک جاتے ہیں وہ بڑے اچھے سی کیا ہوتی نائنگز ہوتی ہیں جو کہ بڑی خوبصورت سینوں نے وہ دائمنٹس والی لگائی ہیں اس میں بھی کیونکہ جتنی بات بھی چھوٹی بی بی کے شورٹ ابھی جو آگے آرہے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اس جگہ پہ کھڑی ہیں تو وہ it gives you a very beautiful approach to that room as well اس کی لائٹ مجھے واقعی بہت اچھی لگی ہے اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ the time دل نواز comes in اور دل نواز جب کھڑی ہوتی تو ان کے اوپر red color کی ایک لائٹ کا افیکٹ آرہ ہے which is definitely to ensure that she's a jinn but that red light is actually making نیلم مونیر look more beautiful اور اس پورے کمرے کے جو overall جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس کا look and feel ہے وہ بہت grim بھی ہے and it's very stylish at the same time تو یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں اب جتنے بھی اگر آپ room کے شورٹ دیکھیں گے اس میں مجھے یہ دونوں rooms کے اندر جو room جس میں نیلم مونیر رہتی ہیں یعنی دل نواز وہ جو کمرہ جس میں فواد آکے لیٹا ہے تو ان دونوں rooms کی lights اور ان دونوں کی جو stories ہیں اس rooms related وہ بہت مزیدار ہیں اچھا let's go back a little جس میں میں rooms related اس گھر کی total میں آپ کو ایک چیز بتاتا کہ اس room کے ساتھ نیلم مونیر کی ایک attachment ہے یعنی دل نواز کی ایک attachment ہے اور وہ وہاں پہ سوتی ہیں وہ وہاں پہ آتی اور اب اس room میں قبضہ ہے فواد کا تو اب نیلم سوری دل نواز نیلم مجھے بہت اچھی لگی ہے تب ہی میں بار بار نیلم نیلم کر رہا ہوں خیر اب ہم بات کر رہے ہیں دل نواز دل نواز جو character اب اس کے بعد فوراں سین دکھاتے ہیں کہ وہ تھک جاتی ہیں پھر اس کے بعد کیونکہ حضرت تو اگین وہ دیکھتی ہیں کہ فواد وہاں سو رہا ہے کیونکہ وہ پورا سین ہی اس طرح سے ڈیویلپ ہوا ہے کہ وہ رات کا سین تھا جب فواد آکے لیٹ تو سو رہا ہے اس وقت اسی کمرے میں اسی بیٹ پہ اب سیناریو کیا کریئٹ ہوتا ہے کہ نیلم جیسی وہ تو وہاں وہاں آکے دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ تو یہ سو رہا ہے تو وہ اس کو اٹھاتی نہیں ہے یہاں سے لگتا ہے کہ وہ غصے میں تو ہے دل نواز غصہ تو آرہا ان کو دیکھ کر کہ یہاں پہ کوئی اور لیٹا ہوئے میرے بستر پہ لیکن یہ شوز کیونکہ وہ درانے رہی یا ہٹانے رہی وہ یہ ضرور بول رہے کہ یہ یہاں لٹا ہوئے صاحب یہاں لٹے ہوئے ہیں اب میں بھی اسی بستر پہ لٹ جاؤں گے that means کہ ان کا ایک انٹرس ڈیویلیپ ہو گیا فواد میں یہاں سے آپ دیکھیں سٹوری میں تھوڑا سا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا دل نواز کا ہوا انٹرس جو ہے اب ڈیویلیپ ہو رہا ہے کیونکہ وہ آہ کیونکہ اس کا روم ہے اس کو پسند ہے اور وہ وہ ہواں سے اس روم میں آرہا ہے اور اس نے پہلے بھی دکھا ہے دل نواز نے اس کے والد آئیتے کر میں تو وہ observe کر رہی ہے چیز کو چھوٹی بی بی نے بول دیا تھا بھائی اکشرف المخلوقات ہیں کوئی زندی ٹکر گیا تو یہ بات ان کی ہوئی ہیں پچھلے بھی اپیسوڈ آگے بھی اپیسوڈ میں بات ہوئی ہیں اس ترہ کی انکہ ان کا ڈیویلیپ ہونا شروع ہو گے انٹرس توورڈز فواد اب پیٹ اس میں اگین ایک چیز اس پہ میں بولنا چاہوں گا میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی صبح پانچ بجے فواد کے موں پہ جو لائٹ پڑھ رہی ہے صرف وہ اتنی زیادہ لائٹ پڑھ رہی ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے سورج یہاں پہ ہے تو ایڈوٹ تنگ کہ صبح پانچ بجے لائٹ ہوتی ہے یا سورج نکل آئے تو لائٹ ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں لیکن دوسری لائٹ سو نہیں سکتا کوئی جتنی اس کے موں پہ پڑھ رہی ہے کبھی وہ بچارے کا اتفاق کی بچ جاتا اور وہ کال اٹھا لیتا اور اٹھا لیتا ہے that's a good thing تو وہ اچھا ہو جاتا اس بچارے کے لئے کہ اتنی لائٹ پڑھنے کے بات جود بھی وہ سو رہے تو خیر ریپس another thing کہ اس کی لائٹ کا اشیو میں تھوڑا سا یہاں پہ بھی دیکھا خیر moving away from that اس کے بعد دل نواز کا دکھاتے ہیں اسی بلو لائٹ میں اسی بیگراؤنڈ کے اندر she is sleeping there with her eyes open that's about the scene جو ان کا نیلم کا اور فواد اور ان کی جو آگے سٹوری لائن چل رہی اس کا scene یہاں پہ انڈ ہوتا ہے okay now he gets وہ کپڑے چینج کرتا ہے اب مزہ دار scene ہے کہ کپڑے چینج کرنے کے بعد اب کیونکہ اس کو دیر ہو رہی ہوتی ہے کس کو فواد کو فواد اب وہ اپنے کمرے میں دوبارہ آتا ہے اور اپنی گاڑی بار اس کا سیسپیشن بڑھ گیا کہ کچھ تو ہے کہ یہ مٹھائی بھی کھالی اس نے اور مجھ سے پوچھا نہیں ہے تو وہ اس سیسپیشن بھی اس کو تھوڑا سا اب وہ سیسپیشن بڑھنا شروع ہو گیا کہ کچھ تو ہے یہاں پہ یہ چیز اچھا مجھے اس میں بہت اچھی چیز کیا لگی کہ جب وہ اپنا موبائل اٹھا نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا اور اس چیز موکنی اس چیز سے اور یقین ہونا شروع ہو گیا اوپر جاتا ہے چابیاں لے کے آنا تو یہ جو سیند سپیشل افیکس بڑے نائسلی ڈن بہت ہی اچھے سٹل طریقے سپیشل افیکس بھی دیا اور وہ لے کے آنا چابی کا لانا چابی بار بار اس جیب سے نکل جاتی ہے اس میں بڑا اچھے طریقے سے آپ نے سٹوری میں اور شوٹ بھی بڑا اچھے طریقے سے کیا یہ دکھا دیا کہ ساتھ ساتھ اس کے ایکسپریشن بھی آپ دیرے ہیں تو نیرم منیر کے ساتھ انتر ایکشن جو ہے ابھی غائبی ہے لیکن اس بین سٹیبلش ویری نائس لیکن اس تیب بڑا ریالیسٹک اور اچھا لگا کیونکہ جس طرح کنڈی بگڑا اور کنڈی زور لگا رہے تو جو ہاتھ کے افیکٹ ہیں آپ جب کسی چیز پہ زور لگاتے تو آپ کافی ہاتھ کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا رہلش سے بلڈ نہیں رکنا ہوتا ایسا افیکٹ تو انہوں نے کلوز اپ شوٹ ہی اس لیے دیا کہ دکھائیں کہ کتنی طاقت لگا رہا اور بڑا اچھے سے اسٹیبلش کیا اس سین کو اور پھر ساتھ نیلم منیر کھڑی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں سوری دل نیلم منیر نیلم منیر میں بارہ بارہ بول رہا ہوں دل نواز دل نواز دل نواز اب وہ کھڑی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں اور وہ دیکھ اور فواد دل نواز کھول دیتی ہے اور وہ چلا جاتا اپنے آفیس لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دل نواز دل نواز دل نواز دل نواز دل نواز کو فواد پسند بھی آنا شروع ہو گیا اب ہی ریالیز نہیں کیا لیکن فواد کو پسند کہ رہی ہیں ان ساری باتوں میں ایک بات بولنا بلکل بھول گیا جو کہ بہت امپورٹن ہے جات ساوند ٹریک بیکگراؤن سکور اور ساوند ٹریک ای لوو ای کیا میوزک کیا آواز ہے اور کیا پروپر ٹائمنگ کے اوپر وہ جو چھوڑے بیکگراؤن پر اس کو ڈالتے ہیں اس کی ساوند کو میک ای مور انجوائیبل دو وووچ ای ریلی لب دی ای ریلی نائس سر بھول گانا جو ہے پلیز اگر مجھے مل سکے تو میں اپنے وائل مل سکے سٹارٹنگ ففٹین منٹس جس کے اندر یہ سارے شوٹس ریجسٹر ہو رہے ہیں جس کے اندر آپ نے یہ ساری چیز دیکھی ہیں اگر اب کیونکہ فواد اپنے گھر پر نہیں رہ 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 تو یہاں سین کٹتا ہے اور ایک بہت اچھا سین آجاتا جو تھوڑا سا ٹینس کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اور فواد 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 مدر یہ دونوں بیٹھے میں ایک ان کی والدہ اور ایک ان کے والد یہ دونوں بیٹھے میں ادھر اب وہ صبح کے ناشتہ کے ٹیبل کے اپر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس جگہ پر بھی جب ماں کہتی ہے کہ کس چڑھائیل کی وجہ سے میرا بیٹھا مجھے 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 بیٹھا مجھے اچھا میسیج دیا گیا کہ کسی کے بارے میں برا لڑکیوں کی سپیشلی کسی فیمیل کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے اور اوبر آل میں کہوں گا کہ دونوں کیونکہ جب ایکٹرز جب بھی وہ ایک شورٹ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ یعنی ٹھیک سٹوری اس میں یہ فیل نہیں آتا سب سے اچھی بات کہ کوئی ایسا سین نہیں یا یہ فیلنگ آپ کو نہیں دیرہا کہ کوئی ایکسرا سین ڈالنا پڑا یہ کرنا پڑا ایسا کوئی چکر نیو جو 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 آپ کو اس سین میں بہت اچھی بہت یہ ساری باتیں تو ہو چکی ہماری اب ہم یہاں پہ بھی سین پہ پہ چکے ہیں کہ جب اگر اپنی امی اور اب پھر چلے جاتے ہیں اپنے کام کے لئے اب میں سپیشلی بات کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹی بیوی اور دل نواز کے ریلیشن کے اوپر کیونکہ دل نواز جب بھی گھر میں آتی تو اب اگر آپ دیکھیں چھوٹی بیوی تیار ہو رہی ہوتی ہے اور دل نواز کی جب بھی انٹری ہوتی تو ان کا انٹریکشن ہوتا تو تھوڑا سا بیٹر ہے لیکن انٹریکشن ان کا دوستی میں اچھا چینج ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی جس دل نواز جیسی گھر میں آتی چھوٹی بیوی کو شوٹ دکھا ہے کہ وہ تیار ہو رہی ہے دل نواز کمز ان اور دیکھ کے بڑے اچھ سمائل دے کے پوچھتے کیا میں اندر آسکتے ہیں دن بات ہوتی ہے بیوی آج کیا ہوا کیا نہیں اس پر نورمل ڈسکاشن کر رہے ہوتا ہے اسی میں وہ بتاتی ہے کہ گھر میں ایک نیا فیملی آئی ہے اور وہ ایک نیا لڑکا ہے جس کے اوپر چھوٹی بیوی اس کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ دیکھو یاد رکھو کوئی ایسا لڑکا بھی اگر یا کوئی ایسا مرد یا کوئی بھی ایسا بھی دوستی بڑھ رہی ہے ایسا پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان میرا خیال ہے کہ حضرت بی بی چلے کاٹنے والا جو ایسپیکٹ ہے وہ دونوں کو ایک جگہ پر لے کی آرہ رہا رہا ہے کہ چھوٹی بی بی کو لگتا ہے کہ حضرت بی بی چلے کاٹ رہی ہیں وہ ان کی صحت پہ ایفیکٹ کر رہا ہے اور وہ ان کو روکنے کی کوش کر رہا ہے جیسے کہ اسی ایپیسوڈ میں آگے بھی بات ہو رہی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس پہ ایفیکٹ کرتا ہے حضرت بی بی پہ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن سپیشلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں حضرت بی بی اور چھوٹی بی بی اور دل نواز ان کا جو رول ہے اس کو مزید پش مل رہے سپیشلی چھوٹی بی بی اور دل نواز کا حضرت بی 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 تو آف کاری بی 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 شروع ہو گیا تو لیٹس ٹوک آف یہ تو ہم نے اس پہ بات کیا آگے کچھ بات کرتے سپ جب کرن کو ان کی والدہ پک کر آرہی ہیں اور وہ گاڑیوں بی خیر میں آپ کو ایک باب داتا جب گاڑی میں بی وہ کروما ہے پیچھے مجھے بی دیکھ رہی ہیں میں دیکھا ہے وہ شورٹ میں چار دماغ وہی دو بی دنگ اسی جگہ پہ گزر رہی ہیں بار بار تو کروما ہے وہ تو میں صرف لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں کہ کروما جیسے ہم گرین سکرن یوز کرتے ہیں اور یہ ایفیکٹ ساتھ آتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کروما یوز ہوا خیر کروما اور نوٹ اس سین کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس میں ایک اور چیز ریالائز کرنے کی ہے کہ وہ بڈہ بابا جو شروع میں آیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جن ہے شاید وہ بھی ایک جن ہے وہ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا ہے شورٹ اس کے بارے میں اس کے بات پھر کرن بات کرتی ہے گاڑی میں آگے جا کر کرن دوبارہ بات کرے گی مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے وہ بچاری روتے وی ہم اس بات کرتے ہیں تو خیر وہ گاڑی میں آپ پس میں دونوں ماں بیٹیاں بات کر رہے ہیں ایک تو رشتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نئی رشتے کی اور سیکنڈ چیز اس میں جو نظر آرہی ہے وہ بات ہو رہی ہے اس بابا کی تو اور وہ گاڑی چلاتے میں جا رہے ہیں ڈیفینس کی گلیوں سے یوں یوں لیکن وہ کروما پہ جا رہے ہیں تو یہ تو بات ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے اب اس سے آگے کا سین کیا آتا ہے اس سے آگے کا سین ہے وہی میں بھی جو بات کر رہا تھا کہ منال کا اپنی مدر کے ساتھ روم میں بیٹھ کے بات کرنا اسی بابا کے بارے میں شیز ناؤ لیٹرلی ایچ شوز آگے سکیرڈ وہ بھی مکس ریاکشن ہے کرن کے تو یہی سوچیں کہ مجھ سے اس نے کیا ایسی بات کیا کہ نماز پڑھنی ہوگی اور تمہیں مزید آگے بہت سا خیال کرنے اس طرح کی باتیں تو وہ پریشان ہو رہی اسی وجہ سے کہ ایسا کیا ہے کہ میں نے کس کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ منال اس میں کرن اس میں رونا بھی شروع کر دی تی ان کی چہرے پہ کہ اس درمیان پہ اس کا قول بھی آجاتا فواد اور فواد بتا دیتا کہ بھائی میں نے گھر چھوڑ دیا اور وہ اچھی بات یہ کہ مدر اس پر انٹرسٹڈ ان فواد کہ اسی کی ہی کرن سے شادی ہو تب ہی وہ کہتے ہیں کہ پیٹا اس کا فون اٹھا لو اس کا کوئی قصور نہیں اور اگر آپ پوری اوور آل دیکھیں تو اس پر فواد کا کصور وہ اب ایون دو ایون ایون دو ایون دو ایون ایون دو ایون دو ایون دو چھوڑ چکا گھر اور جو کھرن وہ اس کو بول رہی ہے کہ یار میں تو اپنی اپنی وہ جب فون اٹھاتی تو پھر بولتی کہ میری مدر کی کھانی پہ میں شادی کر رہی ہوں بھوت دو بھی ہے یعنی کہ جو آگے ہونے والا ہے اس کی انڈگیشن ابھی سے آپ نے سٹل مینر آگیا ہے سامنے کہ یہ آگے کچھ اور ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو یہ بڑا اچھے طریقے سے ایک فون کال کے تھرور انہوں نے اس بات کو بھی ریجسٹر کرایا جیسے جیسے نیلا مونیر کو دل نواز کی کیریکٹر میں دیفرنٹ کلرز اور دیفرنٹ ریسیز اور ان کی ایک اپروچ بنائی گئی ہے ان کی ایک لک ان فیل بنائی گئی ہے جو اگر دیکھا جائے تو اسی طرح جو ہے کرن یعنی منال ان کی بھی اپروچ اور ان کی لوگ ہے جو مجھے سب سے اچھی بات لگ رہی ہے جو گھر میں جتنے بھی شورٹ گھر کی ہیں وہ بڑے ریالیسٹک ہیں ایک تو میں بولوں گا کہ ان کی ایکٹنگ ہے وہ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں مادر آف جو کرن ہیں انہوں نے تو خیر میں ایک ایکٹنگ کیا منال نے جو کہ کرن کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس پورے سیناریو کو بڑا اچھا ایسپریشن کہ بتانا شروع کیا کہ میں کہاں پہ غصے میں میں کہاں پہ غم میں ہو اور ہر چیز مطلب انہوں نے بہت اچھا ایکٹ پلے کیا ہے اور سپیشلی اس سین کے اندر شی گوڑی کپڑے نہیں پہنے اور ایکٹنگ نہیں کر رہا کوئی اس میں کوئی اور میک اپ نہیں ہو جیسے آپ اکسا ڈراموں میں دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں پسند میں کہتا ہوں یاری کون ایسی گھر میں رہتا ہے لیکن اس ڈرامے کے اندر جتنے بھی گھر کے سینے وہ آپ کو بہت ریلیٹ کر رہے ہیں مجھے اچھی بات یہ لگ رہی اس میں کہ آپ کوئی بھی سین جو پوری اپیسوٹ جب آپ چیزیں دیکھ رہی ہوتے تو آپ فلاولیس چل رہتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں چل رہتا ہے کہ ایسی تو ہے سٹوری میں کہیں آپ انوائی نہیں ہو رہے کہ اس نے کیا پہن لیا اس نے کیوں کر لیا ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ بڑا مزے کا اسپیکٹ اس میں نظر آتا ہے اور خاص طور پر میں کہوں گا ان لوگوں سپیشلی یہ ڈریکٹر سٹوری رائٹر کمپنی آئیس میڈیا ان لوگوں نے بڑا خیال کیا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا پہلی اپیسوڈ سے پانچم اپیسوڈ تک ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھا کہ ڈریس کیسے پہننے لائٹس کیسے رکھنی ہیں گھر کی سینز کیسے ہوں گے جی نمی ایسی ہر پوائنٹ کی باریکی میں بات کروں کہ ان نے بہت خیال رکھا ہے اپنی production کا چھوٹی کمیٹمنٹ کمپنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس بنا دو بس بنا دو منجان ایسا سین نہیں انہوں نے بہت اس کے اوپر کام بھی کیا ہے اور چھوٹی کھوٹی اپ اپنی منی از کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جو کلوڈنگ ہوتی ہے جی اس طرح کی مجھے تھوڑا سا میک اپ اور فواد میں تھا کہ اس کا زیادہ فیس پہ وائٹ نظر آ رہا لیکن اپیسوڈ فور کے اندر بہت اچھا کنٹرول ہو گیا اگر آپ دیکھیں تو بہت کنٹرول ویڈ ٹیمپریچر وائز انہوں نے جو ان کے میک اپ ہیں بہت ٹیمپریچر وائز مطلب اگر میک اپ کی جو لوگ ہوتی ہے اور جو انڈور ہے تو اس کی الگ لوگ ہوتی ہے تو وہ بہت انہوں نے اپنی لائٹس کے حساب سے جو ان کا جو میک اپ ہوا بہت اچھا ہو ہے تو خیر اگر جس سے بھی میک اپ کرایا بھائی میری نائس میرے بھیج بھی مجھے بھی ضرورت جو انہوں نے سین بنایا جب وہ گھر میں آتا ہے اور وہ پورا سین دیکھتا ہے جس میں وہ جن آئے ہیں اور سارا کچھ ہے جس امیزنگ سین امیزنگ اپنی اپیسوڈ 4 تک آپ لوگوں کو بہت مزا آیا ہوگا کیونکہ مجھے تو نو ڈاوٹ بہت مزا رہا یہ لوگ اپنے گھروں میں جو بیٹھے ہیں اپلس پہ یہ ڈراما آرہا آپ ضرور دیکھیں بگوز ڈریلی ویری نائس اور اگر اس ڈرامے سے ریلیٹیڈ میں جو ریویوز کر رہا ہوں آپ کو کچھ چیز غلط لگتی ہے تو پلیز آپ کومنٹ کر سکتے ہیں پلس آپ میری شیئر کرائیں لائک کریں اور سب سے زرادہ امپورٹن چیز سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اپیسوڈ ہماری آئے تو آپ پہلے علام ہو جائے گا وہ چھوٹی سی گھنٹی بنی ہوئی اس پہ اگر آپ کلک کر دیں گے تو وہ نوٹیفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو سبسکرائب کریں گے اور مجھے اپنے اس پورے سین میں آن کریں گے تو لیٹس ٹاک آباوٹ دی اپیسوڈ فائیو ان مائی نیکس اپیسوڈ چیرز